اب آپ نے پیج تو بنا لیا اب اگلا سٹیپ ہے اس پیج کے اندر انفرمیشن اور سیٹنگز کو چینج کرنا یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ کوئی بھی یوزر جب آپ کے فیس بک پیج پہ آ رہا ہے تو وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا یہ پیج پروفیشنلی منیج بھی ہو رہا ہے اگر اس نے آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہے تو کیا کوئی کانٹیکٹ انفرمیشن وہاں موجود بھی ہے تو دوستو اس سیشن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیس بک پیج کی سیٹنگز اور انفرمیشن کس طریقے سے چینج کی جا سکتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے جب آپ نیوز فیڈ پہ دیکھیں تو یہاں جو ایک ایمپورڈن انفرمیشن جو میں آپ کو دینا جاتا ہوں کہ آپ اپنا پیج کہاں سے کلک کریں گے آپ لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں تو شورٹ کٹ کے اندر آپ کے پیج کا نام آ رہا ہے میرے پیج کا نام تھا یاسر کی دکان تو وہ یہاں شورٹ کٹ کے اندر اپیر ہو رہا ہے اس سے نیچے اگر ایکسپلور کی اپشن آپ دیکھیں تو پیجیز کا ایک ٹیپ فیس بک نے آلیڈی پروائیڈ بھی کیا ہوا ہے چونکہ ہمارے شورٹ کٹ میں وہ پیج آ رہا ہے تو میں وہاں سے اپنے پیج پہ کلک کروں گا یہ میرے پیج کی لینڈنگ سکرین ہے یا میرے پیج کی جو فرس سکرین جو آپ کے سامنے اپیر ہوگی وہ ہے اس کے اندر سب سے پہلے تو میں اپنی کور فوٹو ایڈ کروں گا تاکہ ایک پرفیشنل ایمیج جائے یوزر کو جو میرے پیج کو وزٹ کر رہا ہے تو میں ایڈ ایک کور پہ کلک کروں گا یہاں اور چوز فرم فوٹوز پہ کلک کروں گا ادھر ہمارے پاس اور بھی آپشنز ہیں ویڈیوز بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں سلائیڈ شو بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ پکچرز کے جو آٹومیٹکلی چینج ہوتی ہیں تو میں سب سے پہلے فوٹو کو یہاں کلک کر کے اور فوٹو اپ ڈیٹ کروں گا یہاں ہمارے پاس آلیڈی ایک پکچر موجود ہے اس پہ کلک کر کے میں اوپن بھی کلک کروں گا اور یہ ہماری جو کور فوٹو ہے وہ یہاں پیسٹ ہو گئی اگر آپ نے اس کو ری سائز کرنا ہے یا ڈریک کر کے اوپن نیچے کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں وہ آپشن فیس بک آپ کو دیتا ہے لیکن چونکہ یہ میڈل میں ہے تو میں اس کو چھوڑ کے یہاں سیف کے بٹن پر کلک کروں گا اس کے بعد جو میری پروفائل پکچر ہے اس کو میں تبدیل کروں گا کیونکہ یہ ایک فیس بک پیج ہے میرا پرسنل پروفائل نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا جو برینڈ ہے اس کی پروفائل پکچر یہاں آئے تو اس کے اوپر میں کلک کروں گا پروفائل پکچر پہ یہاں اسی طریقے سے دوبارہ فوٹوز میں جاؤں گا یہاں سے میں پروفائل پکچر سیلیکٹ کروں گا اوپن پہ کلک کروں گا اور پروفائل پکچر اپیر ہو جائے گی اس کو بھی آپ ہلاک کے اوپر نیچے کر سکتے ہیں اگر اس کے اندر ری سائزنگ کی ضرورت ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ ٹھیک ہے تو میں یہاں سیف پہ کلک کروں گا اور اب میری پروفائل پکچر اور میری کور فوٹو دونوں میرے برینڈ کا نام بتا رہی ہیں اور میرے برینڈ کے بارے میں بھی بتا رہی ہیں یا میرے پیج کے بارے میں بھی بتا رہی ہیں اس کے بعد لیفٹ سائٹ پہ اگر دوستو آپ میرے برینڈ کا نام دیکھیں جو یاسر کی دکان ہے اس کے نیچے create page at username لکھا ہوا ہے username کا درحقیقت مقصد یہ ہوتا ہے کہ فیس بک پیج کے اوپر اکثر لوگ جب آپ کو سرچ کرتے ہیں تو username کے اندر اگر آپ کے برینڈ کا نام آ رہا ہے تو وہ ایز ایک کی ورڈ یوز ہو رہا ہوتا ہے تو سوشل میڈیا اپٹمائزیشن کے اندر یہ username آپ کو بہت زیادہ help out کرتا ہے تو یہاں میں اپنے username کے اوپر کلک کروں گا اور نیچے دیوی option کے اندر میں اپنے username یہاں لکھوں گا یاسر کی دکان ہی لکھوں گا کیونکہ وہی میرے برینڈ کا نام ہے یا میرے پیج کا نام ہے جب آپ یہ نیچے لکھیں گے تو نیچے create username کا ایک نیلا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کریں یہاں آپ نے دیکھا کہ facebook مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ you're not eligible to create a username اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر facebook یہ restriction لگاتا ہے کہ اگر آپ کا پیج ایک مہینے سے پرانا نہیں ہے تو username کی option آپ کو facebook providing کرے گا تو اگر آپ کے سامنے بھی یہ option آ رہی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں یہاں نیچے ok کا یا close کا بٹن آپ کو نظر آئے گا تو اس پہ close پہ کلک کریں اور username آپ select کریں دوبارہ 10-15 یا 20 دنوں کے بعد جب یہ option آپ کو مہی اثر ہے اس سے اگر ہم آگے چلیں تو یہاں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ facebook کے اس page کے اندر آپ نے generic information کس طریقے سے enter کرنی ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ تین dots آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پہ آپ کلک کریں کلک کرنے کے بعد edit page info پہ جائیں یہ آپ کو page کی information جو generic ہے بالکل general information اس کو تبدیل کرنے کی option دے گا categories آپ نے already select کی ہوئی ہے چونکہ میرا clothing brand ہے تو already وہ آ رہا ہے یہاں آپ کو option دے رہا ہے facebook کہ اگر آپ کے اس page کی کوئی website ہے تو آپ اس کا address یہاں لکھ سکتے ہیں میرے چونکہ اس page کی کوئی website نہیں ہے تو میں اس وقت سے اس option کو untick کروں گا اور نیچے دیا ہوا ہے یہ نیلا button save changes کا اس کو دباؤں گا اور یہ option save ہو جائے گی اس کے بعد additional links کے اندر آپ کے اگر کوئی اور دوسرے pages ہیں یا youtube کے اوپر page ہے وہ آپ ادھر enter کر سکتے ہیں نیچے location کی option اور address کی option دے رہا ہے facebook جہاں آپ اپنا address اور city ڈال سکتے ہیں اس کے بعد نیچے چلیں تو hours کی option آ رہی ہے یہ option اکثر use ہوتی ہے ان businesses میں جو online store چلا رہے ہوتے ہیں کبھی کبھار آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا customer ہم سے صرف 9 to 5 contact کرے تو اس option کو آپ avail کریں اور اس کے اندر دیوی جو بھی information ہے اس کو آپ enter کریں اس دوران آپ کا page active رہے گا اور user آپ کا یا customer آپ کا وہ دیکھتا رہے گا جب بھی اس نے آپ کو contact کرنا ہے تو ان hours کے اندر آپ سے contact کر سکتا ہے ان options کو گوھر سے دیکھئے اور اس کو detail کے اندر review کیجئے کیا کیا اس کے اندر کوئی اور ایسی چیز ہے جو آپ enter کر سکتے ہیں جب آپ ساری information enter کر دیں اور آپ کی تسلیح ہو جائے کہ اب آپ نے سب کچھ enter کر دیا ہے تو آپ right side پہ دیا ہوا cross کا button دبائیے اور screen سے باہر آ جائیے اس کے علاوہ میں ایک اور about info کا page ہے جو آپ کو اس session کے اندر دکھانا چاہتا ہوں وہ left side کے اوپر آپ کے نام اور username کے نیچے dv options کے اندر آئے گا تو یہ ساری options کے ساتھ سب سے end میں about کی بھی ایک option آپ کو دیوی ہے facebook نے اس پہ آپ click کیجئے جب آپ اس page پہ پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ facebook آپ سے اس brand یا اس page کے بارے میں مزید information پوچھ رہا ہے جو کافی important ہے اس کے اندر سب سے اوپر تو general کی information ہے دوبارہ جس میں category اور name ہے اور username ہے اس کے بعد business info ہے جس کے اندر وہ آپ سے start date پوچھ رہا ہے اس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں business hours کو یہاں سے بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں پھر آپ phone number اپنا email address اور اپنی website بھی یہاں add کر سکتے ہیں اور right site پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ سے our story کی ایک option facebook آپ کو دیتا ہے جس کو آپ edit کر سکتے ہیں یہ our story کی option بڑی interesting ہے یہاں آپ کے brand کی آپ کے page کی جو بھی story ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں وہ آپ ایک story کی form میں لکھ دیں یا about us کی form میں لکھ دیں جو آپ نے ایک سے websites کے اوپر دیکھا ہوگا تو دوستو اس session کے اندر میں نے آپ کو سکھایا ہے کہ information and setting ایک page کی basic طریقے سے کیسے change ہو سکتی ہیں اس کو practice کیجئے اپنے page کے اوپر جو آپ نے بھی recently create کیا ہے اور دیکھئے کہ کیا آپ کو اس کے اندر کوئی دشواری تو feel نہیں ہوتی